نمشکار دوستو آپ سب بھی کہتے ہوں گے نا کہ سیف تو کشمیر کا فل ہے لیکن آج ہم ایک ایسی سیف کی ورائٹی کے بارے میں بات کریں گے جو کی جاتر سبھی راجیوں میں اگنے میں سخشم ہے اور یہی نہیں کہ اگنے کے بعد اچھا اتپادن نہ دے دوستو اتپادن بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہترین سوادشت اور بہت ہی لا زباب سیف اس پودے پر لگتے ہیں دوستو یہ سیف کی کون سی ورائٹی ہے بتائیں گے آپ کو آخر پودہ کہاں سے ملے گا یہ بے حد ہی ضروری ہے اس کی دانکاری آپ کو عوشی دیں گے وہ ہم ویڈیو کے لاشت تک آپ کو عوشی دے دیں گے دوستو اب ہم بات کریں گے آخر اس پودے کو کس طرح سے اگایا جا سکتا ہے کیا اس کو گارڈنگ یا پھر گھر کے ہم گملے میں لگا کر بھی اس سے فل پرابت کر سکتے ہیں دوستو ہمارے بہت سے ایسی فرینڈز ہیں جن کے پاس کھیتی کرنے کے لیے عوشک ماترہ میں بھومی نہیں ہیں وہ اپنے گھر پھری دو چار پودے لگانا سوچتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے گھر پر پودے لگا سکتے ہیں یہ ورائٹی گھر میں بھی بہت ہی اچھا اتبادن دینے میں سکسم ہے دوستو آخر اس پودے کو کس طرح سے لگایا جائے گا کس طرح سے کھیتی کری جائے گی جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں جس بھی مٹی میں آپ پودے لگا رہے ہیں اس مٹی کا جو پی ایج مان ہے وہ چھے سے لے کر کے ساتھ تک ہونا چاہیے اب دوستو تاپ مان تو جیرو سے چھہلیس ڈگری کے بیچ میں آسانی سے یہ پودے بہت ہی اچھا اتبادن دے دے گا آپ کو دوستو دیکھئے اس پودے کو لگانے کا طریقہ ہے لگ بگ 3 سے 4 کلو گوبر کی سڑی ہوئی خاد ورمی کمپوشٹ آپ کو مٹی میں ملا لینا ہے اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو اور آپ کو نیم کھلی بھی جرور لگانی ہے تاکہ پودا سوست رہے کوئی بھی پودے میں فنگس وغیرہ کا ٹیک نہ ہو اس کے بعد دوستو آپ پودا لگا دیں اگر آپ کھیت میں پودا لگا رہے ہیں تو 6 و 6 یعنی کہ 6 فٹ پودے سے پودے کی دوری اور 6 فٹ لائن سے لائن کی دوری پر گڑھا کرنے کے بعد اس کے اندر 5 کلو گوبر کی خاد اور 2 کلو دوستو ورمی کمپوشٹ ملا لیں اور ساتھ ہی ساتھ لگ بگ 100 گرام کے آس پاس ہمیں نیم کھلی ملا لینی ہے اس کے بعد گڑھا کرے کے اچھے سے اس کو پودا لگا دیں دوستو دو فٹ گہرا اور دو فٹ چوڑا گڑھا منیمم ہونا ہی چاہیے اس سے کم گڑھے کا سائد نہیں ہونا چاہیے دوستو سیپ کی پودے کو لگانے کا یہ جو سمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سمیں اگر آپ پودا لگا دیتے ہیں تو پودے جو ہیں آپ کے خراب نہیں ہوں گے اور بہت ہی جلدی سروائب بھی کر لیں گے دوستو سیپ کے پودے لگانے کا سمیں دسمبر جنوری اور فروری مہینہ ہے آپ ان مہینوں میں پودا لگائیں اچھی گروت آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو اس پودے کا نام ہے HRMN حریمن 99 دوستو اس پودے کو آپ کہاں سے خریدیں گے دوستو اس پودے کو حریمن سرمہ جی سے آپ لے سکتے ہیں دوستو یہ پودا لگ بگ بارہ مہینے میں فل دینا شروع کر دیتا ہے دوستو حریمن سرمہ جی کا نمبر ہے چوران میں ایک سو اٹھاسی سڑ سٹھ دو سو نو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو جرا بھی پسند آیا ہو تو اپنے کسان ویو کے ساتھ اسے شیئر جارو کریں ملتے ہیں نیکچ